ڈیر سٹورنٹ السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج کے لیکچر میں ایکسیس فائی پائنٹو سٹارٹ کریں گے اور ایکسیس فائی پائنٹو میں آپ نے پولی نومیل کو فیکٹرائز کرنا ہے ویڈی ہیلپ اور فیکٹر تھیورم اور فیکٹر تھیورم میں بلکلی ویسی ہے جیسے ہم لوگ نے پریویس ایکسیسائز میں ریمینڈی تھیورم پڑھاتا تھا ٹھیک ہے تو آلموس وہ ہی پروسیجر ہے تو یہ اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کوشن نمبر ون آپ کے پاس یہ ہے کہ فیکٹرائز آ فالوینگ بائی یوزنگ فیکٹر تھیورم ٹھیک ہے اب پہلا آپ کے پاس ہے کہ وائی کیو مائنس سیمن وائی مائنس سکس تو پہلے سٹیپ میں ہم سی سپوس کر لیں گے کہ لیٹ پی وائی اس ایکوال ٹو وائی کیو مائنس سیمن وائی مائنس سکس اب پہلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر وائی کی وہ ویلی پوٹ کریں گے جو اس کو زیرو کر دے یعنی زیرو آف دا گیون پولینومیل ٹھیک ہے تو ایک فیکٹر وہ آپ کے پاس ہو جائے گا تو پہلے سٹیپ میں ہم یہاں لکھتے ہیں کہ پوٹ وائی اس ایکوال ٹو مائنس سوان ٹھیک ہے پہلے آپ مائنس سوان رکھتے ہیں جب آپ مائنس سوان رکھیں گے دیکھیں دیر فور یہ پی وائی کی جگہ دیکھیں آپ کے پاس آجے گا مائنس سوان یہ آپ کے پاس آگیا مائنس سوان اس ایکوال ٹو اب دیکھیں وائی کیو مائنس سوان کا کیو مائنس سوان آجے گا اور یہ مائنس سکس اب مائنس سوان کا کیو آجے گا مائنس سوان اور یہ مائنس مائنس پلس سیون بندہ سیون اور یہ مائنس سکس اب دیکھیں مائنس سوان اور مائنس سکس مائنس سوان اور یہ پلس سیون تو پی minus 1 دیکھیں آپ کے پاس آجائے گا minus 7 plus 7 cancel آپ کے پاس remainder آپ کے پاس آجائے گا 0 اگر remainder 0 آجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو y is equal to minus 1 اس نے satisfy کیا یہ اس کا root ہے اور یہاں لاکھے آپ کے پاس right left پہ لاکھے وہ کیا آجائے گا factor آجائے گا اب ہم یہاں لکھ لیں گے کہ y is equal to minus 1 is the 0 0 of the given polynomial 0PY therefore اب آپ یہ لکھ رہیں گے therefore y plus 1 is the root is the factor is the factor root ہوتا ہے جو value ہو اور جو variable کے ساتھ ہم کہتے ہیں factor اب دیکھیں students یہ factor تو آپ کے پاس آگے جس کے اوپر آجائے گا 0 وہ factor آگیا باقی کریں اور بھی values باقی باقی put کرنا چاہئے ہیں تو اس سے نکال سکتے ہیں یعنی two put کریں three put کریں four put کریں باقی وہ تو length ہی ہو جاتا ہے اب ہم لوگ کیا کر دیں گے اب جو polynomial ہے اس کو ہم divide کر دیں گے y plus 1 سے تو دوسرا جو quotient ہے یعنی جو دوسرا factor وہ quotient آجائے گا اب ہم یہاں لکھیں گے now for other factors اب یہاں لکھ دیں گے now for other factors now for other factors factors we divide p y by y plus 1 ٹھیک ہے اب ہم y plus 1 سے divide کر دیں گے therefore ہم دیکھیں divide کریں گے پھر آپ کے پاس دیکھیں y cube minus 7 y اور یہ minus 6 اور divide کر دیں گے y plus 1 سے اب دیکھیں پہلے آپ کو یہاں پر y cube چاہیے جبکہ یہاں پر y ہے تو اب ہم multiply کر دیں گے y square سے ٹھیک ہے تو y square ہم نے multiply کر دیا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یا y into y square y cube آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ plus اب یہ sign minus کر دیں گے change کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس y square کو ہم کس سے multiply کریں گے plus 1 سے بھی کریں گے تو یہ دیکھیں گے plus y square اور یہ بھی ہم یہاں پر sign change کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پہلا factor تو آپ کے پاس cancel ہو جائے گا y cube سے y cube cancel تو یہ آپ کے پاس آ گیا دیکھیں next آ گیا آپ کے پاس minus y square اور یہ minus 7 y اور یہ minus 6 اب ہم multiply کر دیں گے کس سے اب آپ کو minus y square چاہیے جبکہ یہاں پہ y ہے تو minus y سے multiply کر دیں گے تو یہاں دیکھیں گے minus y square پھر minus y کو one سے کریں گے تو minus y اب یہ sign up change کر دیں گے یہ ہو جائے گا plus یہ بھی ہو جائے گا plus ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس minus y square اور plus y square cancel اور یہ آپ کے پاس آپ کے پاس minus 7 y plus y minus 6 وائے آ گیا minus 6 y آ گیا اور یہ minus 6 اب آپ کو دیکھیں minus 6 چاہیے ٹھیک ہے اب آپ multiply کر دیں گے minus 6 یہ minus 6 وائے آ گیا اور یہ minus minus plus ہے دیکھیں گے minus 6 اب یہ sign change یہ ہو جائے گا plus یہ بھی ہو جائے گا plus یہ cancel تو remainder آپ کے پاس آ گیا zero اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں کہ جو آپ کے پاس جو انہیں rule ہوتا ہے کہ جو dividend جو dividend ہے we know that dividend is equal to جو آپ کے پاس divisor ہے d minus بلکہ اس کو لکھے dividend multiply by divisor multiply by quotient اور یہ plus remainder جب بھی آپ divide کرتے ہیں is equal to ہوتا ہے divisor multiple other quotient plus remainder اب دیکھیں dividend تو آپ کے پاس یہ تھا y y cube minus 7 y اور minus 6 is equal to divisor آپ کے پاس تھا y plus 1 divisor آپ کے پاس آگیا y plus 1 ocean آپ کے پاس آگیا y minus y اور minus 6 اور remainder آپ کے 2 y minus 3 y اور minus 6 ہم نے militer break کر دی y square coefficient 1 ہے constant minus 6 ہم چاہیے minus y 2 minus 3 آپ کے پاس آگے minus 1 اور 2 into minus 3 آپ کے پاس minus 6 تو یہ ہم نے اس factor بنا لی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دیکھ آگے y plus 1 into 2 ان دونوں میں پہلے y common آجائے y plus 2 اور یہ minus 3 common اور یہ y plus 2 اب یہ آپ کے پاس آگیا y plus 1 آگیا into یہ y دونوں میں دیکھیں y plus 2 common آجائے y plus 2 into y minus 3 یہ factor آپ کے پاس آگئے ہیں y square y cube minus 7 y minus 6 x کے factor نکال گئی ہے یہ آپ کا answer آگیا ہے اب دیکھیں اس کا second part آپ کے پاس یہ ہے question number 2 question number 2 آپ کے پاس ہے 2 x cube minus x square minus 2 x plus 1 اس کے بھی ہم نے factor theorem سے factor برانے ٹھیک ہے پہلے پہلے میں ہم suppose کر لیں کہ let variable آپ کے پاس p ہے let variable x is equal to 2 x cube minus x square minus 2 x plus 1 ٹھیک ہے پہلے step میں ہم x کی وہ value put کریں جو satisfy کرتی ہے پہلے put x is equal to 1 ٹھیک ہے x کی جگہ 1 رہتے دیکھیں کیا تھا آپ کے پاس therefore px کی جگہ آگیا 1 اب دیکھیں 2 into 1 کا q minus 1 کا square minus 2 into 1 اور plus 1 یہ p1 آپ کے پاس آگیا 1 q 1 آگیا 2 1 2 2 1 2 1 1 1 یہ minus 2 اور یہ plus 1 اب دیکھیں یہ plus 2 minus 2 cancel minus 1 plus 1 and sin آپ کے پاس جو remainder ہے remainder آپ کے پاس آگیا 0 remainder 0 ہے اس کا مطلب یہ کہ 1 اس کا root ہے اور factor آپ کے پاس آج x 1 to ab ہم یہا لگ دیں ے کے 1 is the , of the given polynomial px so therefore آپ یہ لکھ لیں گے therefore x therefore x minus 1 is the factor is the factor of px ٹھیک ہے اور دوسرے factor کیلئے کیا کریں گے اب ہم long division کر دیں گے ٹھیک ہے now for other factors we use long division ہم سنتھیلی division سے بھی کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ فیکٹر تھوڑے میں ہمیں long division سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم long division کریں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ 2xq minus x square minus 2x plus 1 اور ہم divide کیسے کر دیں گے x minus 1 سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں پہلے ہم یہاں پہ پہلے ہم یہاں پہ 2x cube چاہیے تبکہ یہاں پہ x ہے تو آپ ملٹی پلائے کیسے کر دیں گے 2x square سے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ 2x square تو جاں جگہ 2x square 2x square کو پھر minus 1 سے کریں گے تو جاں جگہ minus 2x square تو یہ آپ کے پاس 2x cube آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ plus ہے اب ان کے سائن چین کر دیں گے یہ آپ کے پاس آجے گا minus ٹھیک ہے یہ minus ہو جے گا یہ ہو جے گا پلائس اب یہ cancel تو یہ آپ کے پاس آ گیا 2x square minus x square plus x square آگیا اور یہ minus 2x plus 1 ٹھیک ہے اب ہم multiply کر دیں گے کیونکہ آپ کو x square چاہیے جب کہ یہاں پہ x ہے تو plus x سے کر دیں گے plus x سے multiply کر دیں گے تو یہ دیکھا x square پھر x into minus 1 minus x اب یہ plus تو sign جیہ یہ minus ہو گیا یہ ہو جائے گا plus یہ cancel اور دیکھیں یہ آپ کے پاس آجے گا minus 2x اور plus x اور یہ plus 1 اب ہم multiply کر دیں گے دیکھیں آپ کو یہاں پہ minus x چاہیے تو minus 1 سے دیکھیں گے minus x اور یہ minus plus 1 اب یہ sign change یہ آجے گا plus یہ ہو جائے گا minus یہ cancel تو remainder آپ کے پاس آگیا ہے 0 اب ہم اسے لکھ سکتے ہیں کہ we know that دیکھیں rule یہ ہوتا ہے کہ جو dividend ہے is equal to divisor multiply by quotient اور plus remainder all ہوتا ہے اب دیکھیں گے اب دیکھیں dividend آپ کے پاس ہے 2x square 2x cube minus x square minus 2x plus 1 divisor پہلا آپ کے پاس آگیا x minus 1 اور quotient دیکھیں آپ کے پاس ہے 2x square plus x minus 1 2x square plus x minus 1 اور remainder آپ کے پاس 0 ہے ٹھیک ہے جب بھی factor ہوگا تو remainder میشہ 0 ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آجے گا دیکھیں x minus 1 اور یہ 2x square plus x minus 1 اب ہم اس کے middle term بے کریں گے factor بنائیں گے 2 into minus 1 یہ آپ کے پاس آجے گا minus 1 اب آپ کو یہاں بھی plus 1 چاہیے ٹھیک ہے اب لکھ دیں گے 2 اور minus 1 plus 1 یہ اس کے factor بنائیں گے یہ بھیکٹر بنائے لیں گے دیکھیں آپ کے پاس آجے گا x minus 1 یہ factor بنائیں گے 2x square plus 2x minus x minus 1 اب دیکھیں یہ آجے گا x minus 1 اور یہاں سے دیکھیں 2 common آجے گا 2x common یہ x plus 1 یہ minus 1 common x plus 1 اب یہ آپ کے پاس آجے گا as it is x minus 1 آجے گا اور یہ آپ کے پاس آجے گا دیکھیں دونوں میں آپ common آجے گے x plus 1 اور یہ آپ کے پاس 2x minus 1 تو یہ آپ کے پاس اس کے بہنے factors 2x cube minus x is y minus 2x اور plus 1 یہ آپ کا آجے گا ٹھیک ہے اب آجے اس کا question number 3 اب question number 3 یہ آپ کے پاس بھی آپ کے پاس ہے کہ 2x cube as yx square minus 9x minus 18 اب دیکھیں اسے بھی آپ ہم نے اس کے factor بنانے ہیں with the help of factor پس پہلے 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 جو اس کو کیا کرتے ہیں جو اس کو کیا کر دیں گے سیرو کر دیں گے ٹھیک ہے let p x is equal to 2x cube plus 5 x square ہے مائنس 9x مائنس 18 پہلے ہم یہاں پٹ کرتے ہیں put x is equal to 1 x is equal to 1 لگتے ہیں کیا آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں therefore یہ آجے گا پی 1 آجے گا 2 اور یہ 1 کا q plus 5 into 1 کا square minus 9 into 1 اور minus 18 1 کا q 1 آجے گا 2 1 2 1 کا square 1 5 under 5 minus 9 اور minus 18 آتا کہ minus 9 minus 18 minus 27 27 اور 2 plus 5 7 تو minus 20 آجے گا ٹھیک ہے پی 1 آگیا minus 20 مطلب ریمائنڈر آپ کا 0 نہیں ہے ریمائنڈر not equal to 0 اب ہم یہاں لگ دیں گے کہ since at x since x is equal to 1 is not a 0 therefore x minus 1 is not a factor تو یہ factor نہیں ہے اس پہ 0 نہیں ہے یہ factor نہیں ہے اس طرح کہ جب آپ x is equal to minus 1 رکھیں گے تو یہ minus 1 میں بھی کیا ہو جائے گا یہ تمام term دیکھیں گے ہو جائے گا minus 2 آجے گا minus 5 پہ آپ کے پاس آجے گی plus ٹھیک ہے 9 تو minus 1 پہ بھی یہ 0 نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ہم رکھیں گے x is equal to minus 1 پہ بھی یہ 0 نہیں ہے so at x is equal to minus 1 is not 0 of px so minus 1 پہ بھی 0 نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم رکھیں گے put x is equal to 2 اب put x is equal to 2 رکھ لیں جب 2 رکھیں گے دیکھیں therefore p2 آپ کے پاس آجے گا 2 into 2 کا q plus 5 into 2 کا square minus 9 into 2 اور یہ minus 18 یہ p of 2 آپ کے پاس آجے گا دیکھیں 2 کا q 8 اور 8 to the 16 2 کا square 4 5 for that 20 اور 9 to the minus 18 یہ بھی minus 18 آپ کے پاس آجے گا 36 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آجے گا p2 یہ آجے گا 36 اور minus 18 minus 18 یہ بھی آجے گا minus 36 یہ آپ کے پاس cancel ہو جائے گا آپ کے پاس remainder آپ کے پاس آجے گا r equal to 0 اب ہم یہاں لکھ لیں گے therefore x is equal to 2 is the 0 of 3x so therefore x minus 2 is a factor is a factor of c x اور دوسرے factor کے لئے کیا کر دیں گے divide کر دیں گے ٹھیک ہے long division اور other factors اور other factors we use long division اب ہم یہاں پہ long division use کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ long division سے باقی دو factors find کر لیں گے پوینومیل ہے 2x cube plus 5x square minus 9x اور minus 18 اور divided by x minus 2 پہلے 2x cube چاہیے جب یہاں پہ diviser x ہے ملٹیپلائی کر دیں گے 2x square سے 2x cube 2x square کو minus 2 سے کریں گے 2 minus 4x square پھر یہ پلس تا سائن چینیوں کے مائنس ہو گیا پھر یہ پلس یہ کینسل اور یہ آپ کے پاس آگیا ایٹین ایکس میں سے نائن ایکس گیا پھر یہ آپ کے پاس آجے گا نائن ایکس اور یہ مائنس ایٹین اب آپ کو نائن ایکس چاہیے جب یہاں پہ جو ڈیوائزر وہ ایکس ہے تو ہم ملٹیپلائی کر دیں کس سے نائن سے کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا نائن ایکس اور نائن تو دا مائنس ایٹین اب یہ پلس یہ سائن چینی ہے جو ہوجہ گا مائنس ہو جے گا پھر یہ کینسل تو ریمینڈر آپ کے پاس آجے گا زیرو اب ہم یہاں لکھ سکتے ہیں دیکھیں دیر فور دیوائزر ملٹیپلائی کر دیں گا اور پلس ریمینڈر اب دیکھیں آپ کے پاس دیوائزر دیوائزر آپ کے پاس ہے ٹو ایکس کیو تس فائف ایکس سکوائے مائنس نائن ایکس مائنس ایٹین دیوائزر آپ کے پاس ایکس مائنس ٹو اور کوشنڈ آپ کے پاس آجے دیکھیں ٹو ایکس سکوائے پلس نائن ایکس تس نائن ٹو ایکس سکوائے ٹو ایکس سکوائے پلس نائن ایکس اور پلس نائن ٹھیک ہے اب ہم اس کے بنا رہیں گے فیکٹر یہ آپ کے پاس دیکھیں گے ایکس مائنس ٹو یہ فیکٹر بنے گے نائن ٹو دہ ایٹین ٹو ایکس سکوائے پلس اور تھی سکس دہ ایٹین پلس six ایکس پلس three ایکس پلس نائن یہاں کے پاس آجے گے ایکس مائنس ٹو انٹو اب یہاں سے آپ کامن لے لیں گے دیکھیں ٹو ایکس یہاں کے پاس آجے گے ایکس پلس ٹری اور یہاں سے üç کامن ایکس پلس ٹری اب یہاں کے پاس آگیا دیکھیں ایکس مائنس ٹو اور ان دونوں میں x plus 3 کو منہ آج ایک x plus 3 اور یہ آپ کے پاس 2x plus 3 یہ بنید آپ کے پاس factors with the help of factor theorem 2x cube plus 5x square minus 9x minus 18 یہ آپ کا answer آج ہے اب ہم کرتے ہیں question number 3x cube minus 5x square اور minus 36 پی آگے پاس binomial اور اب آپ نے اس کے factors بنانے ہیں پہلے step میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے step میں let px is equal to 3x cube minus 5x square minus 36 پہلے step میں ہم یہاں پہ x کی جائے گا 1 put کرتے ہیں پھر 2 put کرتے ہیں اسے سب minus 1 minus 2 جو value satisfy کرے گی اس سے ایک factor آ جائے گا اور پھر ہم نے دوسرے factors کیلئے کیا کر دیں گے long division کر لیں گے پہلے ہم کرتے ہیں put x is equal to 1 دیکھیں جب ہم x is equal to 1 put کریں گے therefore دیکھیں آجائے گا p1 یہ 3 1 کا cube minus 5 اور یہ 1 کا square minus 36 1 کا cube 1 آجائے گا یہ 3 under 3 اور یہ minus 5 minus 36 ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کے پاس آجائے گا 3 minus 5 آجائے گا minus 2 minus 2 plus 36 minus 38 یہ remainder آگیا minus 38 اور remainder دیکھیں 0 نہیں آرہا تو since r not equal to 0 therefore x is equal to 1 is not a 0 0 اور px ٹھیک ہے therefore x equal x minus 1 is not a factor ٹھیک ہے تو پھر آپ میں سے کیا کہیں گے جب آپ minus 1 رکھیں گے تو دیکھیں minus 1 کی اوپر بھی دیکھیں جب آپ رکھیں گے x is equal to minus put x is equal to minus 1 جب آپ minus 1 رکھیں گے اب دیکھیں یہ آجائے گا minus 3 یہ آجائے گا minus 5 اور یہ minus 36 تمام ٹام minus کی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کی اوپر بھی دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ r put x is equal to 1 تو یہاں پہ بھی r آپ کے پاس not equal to 0 آئے گا ٹھیک ہے x is equal to minus 1 کی اوپر ٹھیک ہے پھر آپ نے x کی جگہ 2 put کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں x is equal to 2 پھر یہ پہ 2 رکھیں گے دیکھیں 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 P2 دیکھیں یہ آپ کے پاس آجائے گا 3 into 2 کا کیو پھر minus 5 into 2 کا سکوائر اور یہ minus 36 اب دیکھیں 2 کا کیو بہتا ہے 8 اور 8 تھی 24 اور پھر 2 کا سکوائر 4 5 4 20 اور minus 36 24 minus 20 آپ پھر 4 minus 36 minus 32 اب آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ 2 ہے 2 پہ 0 نہیں آرہا یعنی یعنی آرہا آپ کے پاس یہاں پہ remainder جو ہے یہاں پہ remainder not equal to 0 therefore x minus 2 is not a factor نہیں یہاں پہ 0 نہیں آرہا یہ بھی آپ کا factor نہیں ہو گا ٹھیک ہے اب ہم کریں گے put x is equal to put x is equal to 3 put x is equal to 3 پی ایکس دیر فور ایکس مائنس 3 is a factor of پی ایکس ٹھیک ہے now for other factors اب ہم یہاں پہ long division کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ long division کر دیں گے اب ہم کر دیں گے long division تو جب ہم یہاں پہ long division کر دیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ آ جائے گا جب ہم divide کریں گے پھر یہ آپ کے پاس 3x cube minus 5x square minus 36 اور divided by x minus 3 پہلے آپ کو 3x cube چاہیے جبکہ یہاں پہ divisor میں x ہے تو یہاں پہ کر دیں گے 3x square تو یہاں پہ پاس آجے گا 3x cube اور یہ 3x cube minus 9x square nu on my minus plus plus cancel تو یہ آپ کے پاس آجے گا 9x²-5x² 4x² اور یہ –36 اب آپ ملٹیپلائی کر دیں کس سے 4x ہے یہ پلس 4x تو یہ آجے گا 4x² اور 4 تھی دا –12x اب یہ پلس یہ ہو جے گا مائنس یہ ہو جے گا پلس یہ کینسل تو یہ آپ کے پاس آجے گا 12x اور یہ –36 اب آپ ملٹیپلائی کر دیں کس سے 12 سے تو پلس 12 تو یہ آجے گا 12x اور پلس مائنس مائنس 12 تھی دا 36 اب یہ پلس یہ مائنس یہ پلس ہو جے گا کینسل تو ریمینڈر آپ کے پاس آجے گا 0 اب ہم یہاں لیکس ایک دیکھیں therefore 4 جو ڈیویڈرن ہے 3x کیو – 5x سکوائے – 36 is equal to حقی پلس جو ڈیوائز 0 x – 3 ہے اور کوشن آپ کے پاس آگے 3x سکوائے 4x اور پلس 12 ڈیویڈرن ہے سکوائے دیجئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں 3x سکوائے پاس 3 ہے اور c آگے پاس 12 ڈیویڈرن ہے 4 اور پلس مائنس 144 – 16 آپ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا – 128 144 – 16 آجے گا 4 6 تو اب دیکھیں x is equal to – 4 plus – اب یہ سکوائے روٹ میں نیگٹیو سکوائے سکوائے کہ – 12 آجاتا ہے 128 کو ہم نکھ سکتے ہیں 16 multiply by 8 64 multiply by 2 اس سے ہم نکھ سکتے ہیں – 128 کو – 64 multiply by 2 اور divided 6 x is equal to minus 4 plus minus 64 square root 8 ہوتا ہے اور root میں negative sign آجے گا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پاس iota آجاتا ہے آجاتا کہ کہ know that square root minus 1 is equal to iota here value آجائے گی 8 iota square root 2 over 6 x تو یہاں سے 2 common لے لیں جب 2 common لے لیں گے تو minus 2 اور plus minus 4 iota square root 2 over 6 over 6 اب یہ cancel ہو جائے گا 2 1 to 2 3 6 تو یہ value آجائے گی x is equal to minus 2 اور plus minus 4 iota square root 2 over 3 ٹھیک ہے تو اب ہم اس سے چاہنے کہ 3 اب یہاں پہ divide ہو جائے ملٹیپلائے ہو جائے 3 x is equal to minus 2 اور plus minus 4 iota square root 2 ٹھیک ہے اب ایک دفعہ plus 3 x is equal to minus 2 اور 4 iota square root 2 3 x minus minus 2 plus 4 iota square root 2 ایک factor آپ کے پاس یہ آج ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دیکھیں جب آپ یہ minus کریں گے اور 3 x اور یہ minus پہلے ہم نے یہاں پہ لیا تھا plus اب یہاں لے لیں minus ٹھیک ہے یہ دیکھیں minus 2 اور minus 4 iota square root یہ factor بن جائیں گے ایک factor یہ بن گیا ہے ایک پہلے factor آپ کے پاس x minus 3 دو factor یہ x minus 3 ٹھیک ہے یہ آگے x minus 3 اور دو factor یہ بن گیا 3x بھر اس کو multiply کر 3x یہ minus کو میں multiply کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ minus multiply کر یہ آپ کے پاس آج گا plus 2 minus 4 iota square root 2 اور دوسرا آپ کے پاس یہ آجائے گا 3x in the minus multiply کر دیا plus 2 minus 2 4 iota square root 2 یہ بن جائیں کہ 3 آپ کے پاس factors جو آپ کے پاس جو polynomial دے ٹھیک ہے polinomial آپ کے پاس 3x square 3x q minus 5x square اور minus 36 تو یہ اس کے بعد جائیں گے factors complete factors question number 4 اب آج question number 5 کیوں کہ اب question number 5 آپ کے پاس ہے tq plus t square plus 3t اور minus 5 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے factor بنانے اب دیکھیں یہاں پہ variable t ہے یہ ہم suppose لیں گے let pt is equal to t cube plus t square plus 3t اور minus 5 ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہاں پہ t کی value put کریں گے جو اس کو satisfy کرتے ہیں ٹھیک ہے اور minus 5 یہ p1 آپ کے پاس آجی گا 1 کا cube 1 آجی 1 2 3 minus 5 تو p1 is equal to 1 plus 1 2 5 minus 5 Now آپ 5 سے 5 cancel کر دیں گے آپ کے پاس remainder آجی گا r equal to 0 جب remainder 0 آگیا تو ہم یعنی سکتے ہیں therefore کہ t minus 1 is the factor تو یعنی کہیں t is equal to 1 is the 0 0 of pt therefore 4 t minus 1 is the factor is the factor of pt ڈی پوڑنی مل پا ڈی گے اب now for other factors we use long ڈی 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 now for other factors other factors we use long division چاہے ہم synthetic division بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next question ہم نا ایک synthetic division سے کریں گے اب long division کے لئے سے جب ہم divide کریں گے therefore t square pq plus t square plus 3t minus 5 اور divide ہم کرتا ہی کیسے t minus 1 سے پہلے ہم multiply کر لیں t square سے t q اور minus t square اب یہ plus sin change کریں دیں گے یہ minus یہ plus ہو جی ہے یہ کہیں سے پہلے t square 2t square اور یہ plus 3t minus 5 اب multiply کر دیں گے 2t سے ٹھیک ہے یہ plus 2t 2t square اور یہ minus 2t اب یہ plus ہے نیچے term کے sin change کریں یہ ہو جیے گا minus c ہو جیے گا plus یہ cancel اور 3t plus 2t آجے 5t اور یہ minus 5 اچھا اب دیکھیں آپ کے پاس 5t minus t آگیا اب ہم multiply کریں کس سے plus 5 سے دیکھیں یہ آپ کے پاس 5t اور یہ minus 5 اب یہ plus یہ ہو جیے آپ کے پاس minus یہ پس یہ کھین سے یہ آپ کے پاس منٹ آگیا 0 ہم نکھ سکتے ہیں دیکھیں dividend آپ کے پاس ہے tq plus t square plus 3t اور minus 5 is equal to divisor آپ کے پاس آگیا t minus 1 ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس ہے t square plus 2t plus 5 ہے اور remainder آپ کے پاس آگیا 0 تو یہ آپ کے پاس آجے t minus 1 اور t square plus 2t plus 5 equal 0 ٹھیک ہے یہ تو آپ 0 دیکھنے ضرور نہیں ہے اب یہ t square plus 2t plus 5 آگیا آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس اس کے factor نہیں بانے جائے فیکٹر نہیں بانے تو آپ لگاتے ہے quadratic formula ٹھیک ہے quadratic formula جو factor آ جائیں وہ آپ کے پاس complex number میں آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ یہ تک بھی چھوڑ سکتے ہیں یا آپ quadratic formula لگا دیں گے quadratic formula formula اس کے دو factor بن جائیں گے ٹھیک ہے یا اگر آپ چاہیں کمپلیٹنگ the square method سے بھی کر سکتے رہی کمپلیٹنگ square method سے کیا کریں گے آپ کو یاد ہوگا دیکھیں کمپلیٹنگ square method اس کے میں factor بنالا t square plus 2t plus 5 5 کو لے جائیں right پر t square plus 2t minus 5 اب اس پہلے پہلے آپ کے پاس آجیے گا a square پھر plus 2 a b a to t ہے b دیکھے آپ کیا کرنا ہے 2t چاہیے ٹھیک ہے بی آپ کے پاس آجیے دیکھیں بی آپ کے پاس آجیے گا 1 ٹھیک ہے بی آپ کے پاس 1 آجائے گا اور جو آپ آگئے a square plus 2 a اور یہ minus 5 plus 1 minus 4 اب آپ جو انتر square root لے لیں تو یہ آجیے t square plus 1 square اور یہ آپ نے square root لے لیا اور یہ plus minus minus 4 square root یہ تو آپ کے پاس square root cancel ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آگیا t plus 1 is equal to plus minus 4 square root 2 آجی گا اور square root میں negative sign ہے تو یہ آپ سکت 15 x square plus 16 x plus 12 therefore for other factors for other factors we use long division 2 2 square 2 x cube 2 minus 4 x square 2 plus minus minus plus cancel minus 15 x square plus 4 x square minus 11 x square plus 16 x plus 2 minus 11 x square چاہیے ہم کریں گے minus 11 x minus 11 x square minus 11 x square minus plus 22 x अब निचली terms के sign change यह होजएगा plus यह होजएगा minus यह cancel और minus 22 x plus 16 x यह आपके पास आजएगा minus 6 x यह plus 2 अब हम कर देंगे minus 6 से यह minus 6 से कर दिया आप ने यह आजएगा आपके पास minus 6 x यह minus minus plus 6 to 12 यह 12 مائنس 15x سکوائے اور plus 16x plus 12 is equal to ڈیوائزہ دیکھیں ایک آپ کے پاس x-2 آگیا تھا اور دوسرے فیکٹر دیکھیں آپ کے پاس 2x سکوائے minus 11x minus 6 اور رمینڈر دیکھیں آپ کے پاس آگیا ہے زیادہ رمینڈر آپ کے پاس کیا گیا ہے 0 اب دیکھیں آپ کے پاس آگیا ہے x-2 اور یہ 2x سکوائے minus 11x minus 6 اب دیکھیں اس کے فیکٹر ہم بنا سکتے ہیں x-2 6-12 آگیا ہے 2x سکوائے minus 12x plus x-6 اب یہاں سے دیکھیں یہ تو x-2 آگیا ہے اب یہاں سے دیکھیں 2x کومن پلس 1 کومن آ جائے گا x-6 تو یہ آپ کے پاس آجے گا x-2 اور پر ان گھنے x-1 تو یہ دیکھیں دو جو ادھر فیکٹرز ہے ایک x-6 آگیا ہے وہ ایک 2x پلس 1 آگیا اور ایک فیکٹر آپ کو دیا ہوئیتا x-2 تو یہ آپ کے پاس اس کے کمٹیٹ فیکٹر بن گیے 2x کیوں minus 15x square plus 16x plus 12 یہ بن گئے اس کے factors یہ اس کا انسل ہوئی اب آج اس کا second answer question question number 7 question number 7 میں ہے two x cube minus 15x square plus 27x minus 10 one upon two is one of its zeros یعنی یہ جب آپ x کے جگہ one upon two put کریں گے نا تو یہ اس کو یعنی zero کر دیتا ٹھیک ہے پونج میں کو zero کر دیتا مطلب x is equal to one upon two جو ہے یہ اس کا root ہے ٹھیک ہے یعنی x minus one upon two کیا ہے factor ہے اب ہم یہاں لکھتے ہیں یعنی question آپ کے پاس ہے دیتا ہے and dialیئی کو two x cube minus 15x squared plus 27x minus 10 if 1 upon two than one کے پاس یہ ہے اب میں لکھیں گے کہ since x is equal to 1 upon 2 is the 0 of px therefore a very therefore x minus 1 upon 2 equal to 0 is the root okay so x minus 1 upon 2 is the factor of px x minus 1 upon 2 is the factor of px minus 1 upon 2 is equal to 0 2x minus 1 equal to 0 2x minus 1 equal to 0 2x minus 1 is the root therefore simplified 2x minus 1 is the root how to give a point ab doosay kye kye karengay abum divide karengay how for other the factor we use لانگ دریجن اب ہم یہ لانگ دریجن یوز کر لیں گے ٹھیک ہے لانگ دریجن جب یوز کر لیں گے ٹو ایکس کیو مائنس ٹیفٹین ایکس سکوائر لائس ٹوائٹی سیون ایکس اور مائنس ٹیم اور ڈیوائیڈ کر دیں گے اب ٹو ایکس مائنس ون پہلے ہم ٹو ایکس کیوپ جائے جبکہ یہاں بھر ٹو ایکس ہے تو ہم ملٹی پلائے کر دیں گے خصے ایکس سکوائر سے ہے تو یہ آجے گا 2x cube اور پھر یہ x square into minus 1 minus x square اب یہ plus اب یہ minus یہ وجہ گا plus یہ cancel یہ آپ کے پاس آجے کی value minus 15x square اور یہ plus x square minus 14x square 27x minus 10 اب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ minus 14x تو یہ minus 7x ہے کیونکہ 14x چاہیے ہیں minus 7x 7 to the minus 14x square آجے گا minus minus plus plus 7x اب نیچے واری ٹرمز کے سائن چینج ہو جائیں گے جو ہو جائے گا plus جو ہو جائے گا minus یہ cancel تو یہ آپ کے پاس آجے گا 27x plus minus 7x 20x اور یہ اور یہ minus 10 اب ہم ملٹیپلائی کر دیں گے کس سے plus 10 سے کر دیں گے تو یہ plus 10 یہاں دیکھا آپ کے پاس ہے کہ plus 20x اور 10 into minus 1 minus 10 اب یہ پلس تھا یہاں دیکھا یہاں دیکھا یہاں دیکھا پلس کینسے ریمینڈر آپ کے پاس آگیا 0 اور ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ لیکن therefore ڈیویڈر آپ کے پاس آگیا ڈیویڈر آپ کے پاس آگیا 2x q minus 15x square plus 27x اور minus 10 is equal to divider ایک تو آپ کے پاس divider رہا تھا 2x minus 1 اور quotient آپ کے پاس آگیا ہے x square minus 7x plus 10 اور ریمینڈر آپ کے پاس 0 ہے ٹھیک ہے اب اسے لکھ لیں گے 2x minus 1 into x square minus 7x plus 10 اب ہم اس کے factor بنائیں گے 10 1 by 10 ملے term رکھا دیں گے تو minus 7 چاہیے تو minus 2 minus 5 یا plus minus 7 آ جائے گا اور ہم ملٹیپلائے کریں گے دوبارہ آپ کے پاس 10 آ جائے گا ٹھیک ہے تو factor بنائیں گے آپ کے پاس 2x minus 1 اور یہ x square minus 2x minus 5x اور plus 10 اب یہاں جائے 2x minus 5 13 آ جائے گا اب ان دونوں میں پہلے کومن آجے گا x x minus 2 اور یہاں جائے minus 5 کومن x minus 2 5 جائے 10 minus 2 اور پہ دیکھے دونوں میں کومن آپ کے پاس آجے گا x minus 2 اور یہ x minus 5 تو یہ بن گیا آپ کے پاس کے complete factors 2x cube minus 15x square plus 27x اور minus 10 تو یہ آپ آنسور آگے ٹھیک ہے اب اس کے لئے last question ہے last question ایسی ہے کہ آپ کو پاس دیا ہوا کہ if x is equal 4x cube plus 4x square plus 73x plus 36 and h minus 1 by 2 is equal to 0 یعنی جو minus 1 by 2 ہے یہ اس کا root ہے اس cube پہ آتا ہے 0 ٹھیک ہے اس پہ 0 آ جائے گا اور یہاں سے ہم divide سے دوسرے factor نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم کر لیتے ہیں جو last question ہے question number 8 if hx is equal to 4x cube plus 4x square plus 73x plus 36 and h minus 1 by 2 equal to 0 then factorize h x ہمیں آپ نے اس کو factorize کرنا ہے آپ کے پاس یہ ہے the given پاس نومیل is h x پاس h کا نام دیا ہوگا ٹھیک 4x cube plus 4x square plus 73x plus 36 اور دوسرا یہ دیا ہوگا ہے کہ also h minus 1 by 2 equal to 0 ہوتی اب ہم یہ لکھیں گے کہ since x equal to minus 1 by 2 is the x equal to minus 1 upon 2 0 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 1 by 2 is root ہے اور x plus 1 by 2 is the factor is x equal to minus 1 by 2 is the 0 of h x okay therefore آپ کے پاس آجیں گے x plus 1 upon 2 is the root to the vector of h x therefore x plus 1 upon 2 equal to 0 here here 2x plus 1 equal to 0 so for other factors other factors we use long division now 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 we have 4x cube plus 4x square plus 73x plus 36 divided by 2x plus 1 square plus 73x plus 36 now you have to 2x square you have to do plus x square here 2x square here x x x now plus minus minus here cancel 73x x to 72x plus 36 visor multiplier by quotient plus remainder dividend of the price of 4x cube plus 4x square plus 73x plus 36 is equal to diviser کے پاس 2x plus 1 آگیا quotient i'm in color 2x square plus x plus 36 ٹھیک ہے تو یہ اس کے بنیر factor دیکھیں اس کے جو مزید دیکھیں 2x square plus x 2x square plus x plus 36 اس کے اگر factor بنانا چاہیں ٹھیک ہے پھر دیکھیں اس کے factor نہیں بننے لینیر فیکٹ نہیں آپ کے پاس real factor نہیں بنیں گے اس کے factor کے لیے ہم کہہ کر دیں گے quadratic formula اگر 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 آپ use لگ لگ جائے کمڈیٹ ہوگی ہے امید کھاتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں ساتھ میں سبسکرائب بھی کریں ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ٹھیک ہے اوکے سوڈنس اللہ حافظ